اسلام علیکم لبلی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں کے مزہ میں ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو اپنا روف ٹاپ گارڈن کا اوورویو کیا تھا تو آج میں اپنا جو ایک چھوٹا سا ٹیرس ہے اس کو آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لفدی نہ ہو اور آپ بہر بھی مت ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ میرے دو یہاں پہ برڈز کے کیج ہیں اور باقی یہ چھوٹا سا ہے ٹیرس ہے اس میں کچھ میں نے ہینگنگ سٹ اپ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اور یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا برڈز کا کیج ہے یہاں پہ میں نے چیئر سٹو رکھی گئی ہیں جب موسم پلیزنٹ ہوتا ہے تو یہ جگہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ابھی بھی چونکہ گرمی ہوگی بھی ہے لیکن میں آن اینڈ آف اپنے اسی ٹیرس پہ ہی آ جاتی ہوں جیسے مجھے ٹائن ملتا ہے تو بڑا کول افیکٹ ملتا ہے یہاں پہ میں نے زیادہ تر گرین پلانٹس لگائے ہوئے ہیں مطلب فلورل پلانٹس کم ہیں کیونکہ یہاں پہ دھوپ کم ہوتی ہے پولارس جو آپ ایلیا دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کچھ تیر کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اوپر بھی ایسی شید ہے لیکن یہاں پہ ایلیا دیکھ رہا تر آپ کو گرین پلانٹس ہی نظر آئیں گے بہت سے پلانٹس چو ہیں میں نے مین پلانٹس کے کٹنگ کر کے ان کو بیوی پلانٹس مطلب گروہ کیا تو میں آپ کو تھوڑا بتا بھی دیتی ہوں یہاں پہ میرا یہ منی پلانٹ ہے یہ لپسٹک ایگلونیمیاز ہیں ان کے دو پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ بوٹل میں بھی یہ ٹرٹل وائن ہے یہ سیکلنٹ ہے یہ سپائیڈر پلانٹ ہے پھر منی پلانٹ ہے اور اسپریگس پرن ہے یہ پھر یہ بھی ایگلونیمیا کی ورائٹی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ سپائیڈر پلانٹ ہے یہ منی ٹری ہے اس میں میرے دو لیوپرز ہیں جو کے بھی اندر ہیں شاید آپ کو نظر بھی آئے اور یہ دیکھیں یہ سپائیڈر پلانٹ ہے اور انہی سے گروہ میں نے یہاں پہ آپ کو جو مین نظر آئیں گے وہ سپائیڈر پلانٹ اور میری یہ فرنز ہیں جن سے میں نے بہت سے پودے بنائے بہت سے پودے بنائے ان سے یہ دیکھیں یہ سپائیڈر پلانٹ ہے یہ پھر بوسٹن فرن ہے یہ آئریز رائن ہے یہ بھی میرے پاس صرف ایک پلانٹ تھا جسے میں نے آئریز رائن کی اتنے پلانٹس بنائے یہ کین پام ہے چھوٹا سا یہ انگلیش آئیی ہے ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے پیچھے پیچھے آپ وال پر یہ دیکھ رہے ہیں برڈ ہاؤسیز میں نے ڈیکوریٹی پرپس کے لیے رہے ہیں یہ دوبارہ سپائیڈر پلانٹ ہے یہ آئیرن کارس پلانٹ ہے یہ بڑا ہیلڈی ہے اور اس کے بیبی پلانٹ اوپر میری روف ٹاپ گارڈن میں بھی اور اس پر میں ویڈیو بھی بنا چکی ہوں اور اسی طرح اگین یہ دیکھیں سپائیڈر پلانٹ ہے یہ منی پلانٹ ہے یہ ایسی ہوں ہیں پھر یہ ویڈیو بیبی سن روز ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل وائن ہے ایمپیشن کلاز ہیں ابھی یہ سمر میں ذرا ڈھل ہو جاتے ہیں سرجو میں بہت زیادہ بلوم کرتے ہیں اسی طرح یہ منی پلانٹس کی کرتے ہیں ان سے یہ دیکھیں یہ کولیس ہے ان کو پینچ کرتے رہے ہیں اوپر سے دو چھٹے جیسی پتے نکلیں ان کو اتارتے رہے ہیں یہ بہت زیادہ گروہ ہو جاتا ہے ایلیفنٹ لیوز یہاں پہ گروہ ہوئے ہیں ایگلونینیا کے بیچ میں لیوز ہیں یہ دوبارہ چھوٹی سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی انگلیش آئیدی ہے سرکولینٹ اگین یہ دیکھیں سپائیڈر پلانٹ ہینکیے میں ہیں کچھ بوٹلز میں ہیں کوئی بھی مجھے چیز چھوٹی سی بروکن نظر آتی ہے میں اس کو اس پرپس کے لیے یوز کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ سیکلینٹس ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہاں کو پریس سے دکھا یہ دیکھیں یہ ٹرٹل وائن یہاں پہ میری اس کارٹ میں بڑی اچھی گروہ کر رہی ہے یہ سپائیڈر پلانٹس ہے یہ جیس میں کلانچو ہے اگین یہ دیکھیں جو سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بوسٹن فرن تو یہ ہے پیس لیلی اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ چھوٹے لگائیں ہیں یہ میں نے کٹنگ لگائیں ہیں جرینیم کی بیچ میں اور یہ چھوٹا سا میں نے یہ بنایا ہوا ہے کورنر یہ پیچھے پھر آپ کو یہ نظر آئے گا یہ پلو میریہ ہے اس کے لئے نکل رہے ہیں سردیوں میں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ پھر پیڈلی سیگ ہے یہ ربر پلانٹس ہے یہ ہی پلانٹس ہیں میرے اور ٹیرس چونکہ جگہ کم ہیں تو میں جتنا اس کو گریہ کر سکتی تھی میں نے کر دیا ہوا ہے محنت لیکن جو آپ کو وہ محنت پی کرتی ہے اور آپ کو بہت مزا آتا ہے آپ آہستہ سن کی زومیں بڑا اچھا فیر کرتے ہیں تو آپ بھی ضرور اپنے پلانٹس گروپ کریں اور خوش رہیں اور آپ کو خود ہی مزا آنا شروع ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو تو ضرور لائک کیجئے گا اور تینکیو سو مچ میں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں آزر ہوں گی اللہ حافظ